تم فیروز کا فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہے اس نے میرے نمبر پر فون کیا لو کرو بات نہیں کرنی مجھے اس سے بات وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس سے بات نہیں کرو گی تو وہ یہاں آ جائے گا اور اگر تم نہیں چاہتی کہ وہ یہاں آئے تو کر لو بات فون پکڑو کیا ہے کیوں فون کر رہے ہو مجھے دیکھا میرا کمال جیسے تو میں تمہارے خاندان اور محلے میں بدنام کیا ہے کہ تم سسرال سے بھاگ کے مہکی گئی ہوں اور اس راشد سے شادی کرنے کے لیے مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہوں تم جیسے گھٹیاں انسان سے اور کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے دماغ تو ٹکانے آ گیا ہوگا یا کچھ اور کر کے دکھاؤں اگر تم سمجھتے ہو نا کہ تم یہ سب کر کے مجھے باپس لے جانے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو یہ غلط فہمی ہے تمہاری میں بتا رہی ہوں نہیں صدف نہیں غلط فہمی میں تو تم ہو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں اگر تمہیں اپنی عزت اور جان پیاری ہے تو لوٹا تو مجھے دھمکی دے رہے ہو میں تمہاری کسی بھی دھمکیوں سے ڈڑنے والی نہیں ہوں نہیں صدف دھمکی نہیں دے رہا میں جو صرف خبردار کر رہا ہوں ابھی بھی وقت ہے لوٹا ورنہ تمہارا وہ حشر کے روں گا کہ تم کسی کو مو دکھانے کے کابل نہیں رہو گی اپنی یہ گیدر بھبکیاں نا کسی اور کو دینا تم سے جو پن پڑتا ہے نا کر کے دیکھ لو اگر میں تمہارے گھر واپس نہیں آؤں گی صدف آخری بار کیا رہو مان جاؤ اگر تم نے میری بات نہ مانی نا صدف تو میں تمہاری ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دوں گا وہ چھپا دی پہ رہو گی تو زمین کام پڑ جائے گی چپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی تو تم جو گھٹیاں حرکت کرنا چاہتے ہو نا کر کے دیکھ لو مگر تم مجھے حاصل نہیں کر پاؤ گے حاصل تو میں تمہیں کر کے ہی رہوں گا صدف اور اگر ایسا ہوا کہ تمہیں حاصل نہ کر پایا نا تو تمہارا وہ حال کرنا کہ تم زندہ رہنے کے قابل نہیں رہو گے وعدہ ہے یہ میرا میرا بھی یہ وعدہ ہے تمہاری یہ حسرت نا حسرت ہی رہ جائے گی حسرت نا حسرته لیشتہ ہمارے خاندان میں آج تک کسی کو طلاق نہیں ہوگی اور نہ اب ہوگی تم دونوں کے لئے بہتر ہے کہ کچھ بھی کر کر صدف کو اپنے سسرال بھیجو میں وہاں ہرگز واپس نہیں جاؤں گی آپ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں کر لے لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گی سن رہے ہو اس بتمیزی کی کمی رہ گی تھی یہ تمہاری بیٹی نے پوری کر دی معافی مانگو تائے سے اببہ میں نے ایسا کچھ غلط نہیں کہا میں نے صرف اتنا ہی کہا ہے نا کہ میں وہاں ہرگز واپس نہیں جاؤں گی اس گھر واپس تو تمہیں جانا ہوگا ہم اپنے خاندان کی عزت کو یوں مٹی میں ملے نہیں دیں گے کیا میں نے مطالبہ طلاق کا اور میں طلاق لے کر رہوں گی کیونکہ فیروز جیسے شخص کے ساتھ انسان تو کیا کوئی جانور بھی زندگی نہیں گزار سکتا تو میں کیسے رہ سکتی ہوں سن لیا تمہیں اب کیا تم اس کے عشقی داستان پر بھی پردہ ڈالوگی ارے محلے اور خاندان میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں تمہیں کیا بتا تم لوگوں کے پاس جواب ختم ہو جائیں گے لیکن لوگوں کے سوال ختم نہیں ہوں گے تمہاری جورت کیسے ہوئی مجھے انکار کرنے کی فیروز فیروز مجھے دوڑ دوڑے اور جو در تم نے مجھے دیا آپ نے اس عشق کی داستان سنا کر وہ فیروز پیروز 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 مجھے در دوڑ رہا ہے چھوڑ دو کیا بچ اس طریقے سے بات کیا کرو مچھے یہ تو تم شکر کرو کہ میں ابھی تمہارا لحاظ کرنے گا شادی مجھ سے کیے تو محبت کسی اور سے تمہیں تو بہت درپاؤنا میں پل پل مروں گی تو ٹھیک ہے میں بھی آپ کو اتنا مجبور کر دوں گی کہ آپ خود مجھے چھوڑ دوں گی دیکھو ایسا کبھی ہوگا نہیں لیکن خواب دیکھو تو ظاہر ہوئی لیکن کبھی ایسی نعبت آئی نا کہ مجھے تمہیں چھوڑنا پڑا تو تمہیں چھوڑنے سے پہلے یہ تمہارے خاندان اور محلے میں تمہیں اتنا بدنام کروں گا کہ تمہاری کوئی عزت نہیں لے گی کہا تھا لگے بہت دور انجام ہوگا اب تو موسیقی موسیقی